موسیقی انیس سو ستر کے اندر فرانس کی ائر فورس اور نیوی اپنی خلیٹ کو مضبوط کرنے اور پرانے جہازوں کے ریپلیسمنٹ کے لیے ایک فائٹر جٹ بنانے کا سوچ رہی تھی فرانس کا پلان یہ تھا کہ وہ ایک ایسا ملٹی رول یا اومنی رول جہاز بنائیں گے جو کہ ان کے سنگل میشن مراز جہاز جیسے مراز ٹو تھاؤزن سی جو کہ صرف اے ٹو اے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اسی طرح مراز ٹو تھاؤزن ڈی جو کہ صرف اے ٹو گراؤنڈ ہم لوگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اسی طرح مراز ٹو تھاؤزن این جو کہ صرف نیوکلئر بم لے کے جانے کے صلاحیت رکھتا تھا ان سب کو یہ ریپلیس کرے گا اور جو نیا جہاز ہم بنائیں گے وہ ان سب کی خوبیوں کو ایک ساتھ استعمال کر سکے گا 1979 میں یورپ کے ممالک نے جو کہ اس وقت سوویت یونین کے سو 27 اور مک 23 جیسے جہازوں سے بہت پریشان تھے اسی کو مدنظر رکھتے ہیں انہوں نے یورپین کومبیٹ اے گرافٹ کا پروجیکٹ شروع کیا فرانس چاہتا تھا کہ اس کے پروجیکٹ کی کاسٹ کم ہو اور تمام یورپ کی پریشانیاں ایک ہی جیسی تھیں اس لئے فرانس جو ہے اس پروجیکٹ میں شامل ہو گیا لیکن 1981 تک یہ پروجیکٹ کینسل ہو گیا کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس تھی جس میں فرانس بھی شامل تھا اور وہ ایک کیریئر بیسٹ فائٹے جیڈ بھی بنانا چاہتا تھا 1983 میں پھر سے اسی طرح کر پروگرام شروع ہوا اور فرانس پھر سے اس میں شامل ہوا لیکن فرانس کو ایک بڑا رول نہ ملنے کی وجہ سے اور جہاز کو پھر سے ائرکرافٹ کیریئر کیپیبل نہ بنانے پر پھر سے فرانس نے پروگرام چھوڑ دیا اور پھر فرانس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سے جہاز بنائے گا یہ پروگرام جسے فرانس نے چھوڑا بعد میں یہی جا کے یورپ فائٹے ٹائکون بنا اب شروعات میں یعنی یورپ کے دونوں فائٹ ایجر پروگرام سے پہلے فرانس جب اپنا فائٹ ایجر بنانے کا سوچ رہا تھا تب اس نے ڈسورڈ کو ایک ٹیکٹیکل کومبیٹ ایئرکرافٹ بنانے کا حکم دیا جس کا نام پروجیکٹ ای سی ٹی نائنٹی ٹو رکھا گیا فاس فارورڈ جب یورپ کے دونوں پروگرام سے فرانس باہر نگل گیا تو فرانس نے اسی کی ٹیکنالوجی کا ڈیمنسٹریٹر بنایا اور اس پہ کام شروع کر دیا جس کا پہلا ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر یہ ہے اس کا نام پھر رفال اے رکھا گیا اس کے بعد فرانس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جڑ جو ہے وہ خود ہی بنائے گا چونکہ فرانس کو ایک ایئرکرافٹ کریئر جہاز بھی چاہیے تھا تو اس وجہ سے اس رفال اے ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر کی ٹریننگ جو ہے وہ ایئرکرافٹ کریئر پہ بھی بہت زیادہ کی گئی شروعات میں اسے جنرل الیکٹرک کے ایف فور زیرو فور انجن سے ٹیسٹ کیا جاتا رہا لیکن 1990 میں سنیکما کا م88 انجن جو ہے اس میں لگایا گیا جس کے بعد سے اس جہاز کے تقریبا ساری چیزیں جو ہیں وہ فرانس میں ہی بنائے جا رہی ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا لیکن 1990 میں سوویت یونین کے کلاپس ہونے کے بعد یو ایس نے اپنی یورپ کی فنڈنگز میں بہت زیادہ کمی کر دی جس میں فرانس بھی شامل تھا جس کی وجہ سے رفال کی فنڈنگ بہت زیادہ کم ہو گئی نیز کے وہ جہاز جو کہ 92-93 میں پروڈکشن کے اندر چلا گیا تھا صرف ایکنومک مسائلز کی وجہ سے 97 کے اندر پھر سے اس کی پروڈکشن شروع ہوئی اور یون 2001 اور 2002 کے پاس جو ہے پہلا رفال دنیا کے ساتھ میں آیا رفال کے تین ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں رفال ایم جو کہ مرینز کے لیے یعنی اے کرافٹ کیریہ جٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد رفال سی جو کہ سٹانڈرڈ سنگل سیٹے ویرینٹ ہے اور رفال بی جو کہ ڈبل سیٹے ویرینٹ ہے شروعات میں اس کا ویرینٹ بھی صرف ٹرینر اے کرافٹ کے طور پر بنایا جانا تھا لیکن 1991 کے درمیان جب خلیج فارس کی جنگ شروع ہو گئی تھی تو اس کو ایک گراؤنڈ سٹرائک کیپیبل جہاز کے طور پر پلان کیا گیا چار اگریڈڈ ویرینٹ جو ہیں ابھی تک رفال کے بنایا جا چکے ہیں یہ اس پر کام جاری ہے ایف ون جو کہ 2004 کے پاس ایف ون ویرینٹ اٹھ کے پاس موجود تھا جو کہ اس وقت صرف اے ٹو اے کیپیبل جہاز تھا اس کے بعد ایف ٹو جو کہ 2006 ملائے گیا جس کی کیپیبلٹی تھوڑی زیادہ تھی اور کچھ اے ٹو گراؤنڈ میزال بھی یہ کیری کر سکتا تھا اس کے بعد پھر ایف تھری بنایا گیا جس میں ہر دو سال بعد جو ہے کچھ اپگریڈ ہوتی تھی اور اس میں زیادہ اے ٹو گراؤنڈ میزال جو ہے ان کا استعمال ہوتا تھا اور لاسلی ایف فور جہاز جس پہ اب کچھ عرصہ پہلے کانٹریکٹ سائن ہوا ہے اور جس پہ ڈیویلپمنٹس دو ہزا پچیس تک جاری رہیں گی پروفال کے سپیسکیشن کی بات کرنے تو اس میں ایک سو تیس کلومیٹر کا آر بی ای ٹو ڈبل ای ایسا ریڈار موجود ہے الیکٹرانک وارفرے کے لیے سپیکٹرہ کا سسٹم اور انفراد سرچن ٹریک کے لیے آپٹرونیک سیکٹی اور فرنٹل سسٹم موجود ہے جو کہ تھیلز کا بنایا ہوا ہے میک 1.8 تک کی سپیڈ 3700 کلومیٹر تک کا ریڈیس 1852 کلومیٹر تک کا کومبیٹ ریڈیس پلس 9 to 3.5 تک کا جی لوڈ جو کہ ایمیرجنسی میں پلس 11 جیز تک جا سکتا ہے اور ایک تیس میلی میٹر کی جی ایڈ 30 آٹو کینن جو کہ ایک سو پچیس راؤن تک فائر کر سکتی ہے فلائی بائی وائر میراج سے انسپائیڈ ایک بڑا ڈلٹا ونگ جو کہ خود ایک ائر بریک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کتری رفال کے اندر جو ہے ایک سپیشل سنائپر پورٹ بھی استعمال ہوتا ہے میزائلز کے اندر جو ہے رفال بہت سے میزائلز کیری کر سکتا ہے تقریبا 14 ہارڈ پوائنٹ جو ہیں وہ اس کے ائر فورس ورجن میں ہیں اور 13 ہارڈ پوائنٹ جو ہے اس کے نیول ورجن میں ہیں سب سے پہلے ہم ائر ٹو ائر میزائل کی بات کریں تو میکا میزائل جو کہ تقریبا 80 کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور ابھی تک رفال کا سب سے مین میزائل تھا اس کے بعد میٹیور میزائل جو کہ پہلے یورو فائیڈر ٹائفون میں لگا ہے اور اب یہ رفال میں آپریشنل ہونے والا ہے جس سے تقریبا 150 کلومیٹر تک رفال کسی بھی جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے اور یورپ کا یہ میزائل جو ہے وہ گیم چینجر کے طور پر ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے گراؤنڈ بومز کے اندر جو ہے وہ جی بیو 24 بوم ہے جو کہ لیزر گائیڈڈ ہے کیری 12 ہے جو کہ دھائی سو کیجی کا ایمکی اٹی ٹو کی طرز پر بنایا ہوا بوم ہے ہیمر بوم ہے جو کہ ان کے پاس دو سو اور پانسو کیجی والے ویریانٹس میں موجود ہے اور جسے وہ جی پی ایس لیزر گائیڈڈ انفرادر تمام طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں آخر میں انٹی شپ میزائل کے لیے ان کے پاس ای ایم تھرٹی نائن ایکزوسسٹ کروز میزائل ہے ایراک اور شام میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی پورٹنڈ میزائل کے طور پر پروڈیوز کیا جاتا ہے آخر میں ای ایس ایم پی جو کہ ان کا ایئر لانچ نیوکلیئر کروز میزائل ہے اور سو کلو ٹن سے لے کے تین سو کلو ٹن کا وار ہیڈ یہ اٹھا سکتا ہے رفال کی شاید سب سے بڑی چیپمنٹ جو کہ فرانس بتا سکتا ہے وہ یہ کہ فرنچ پائلٹ نے ایک مرتبہ ایف ٹنٹی ٹو راپٹر کو ایک موقع حملے میں ہرا دیا تھا 2009 میں یو اے ای میں ایف ٹنٹی ٹو کا سکوارڈ فرانس کے رفال اور برٹش کے یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ ٹریننگ کرنے یو اے ای پہنچا اس سے اگلے مہینے ہی فرانس کے منسٹری آف ڈیفنس نے رفال کے فرنٹ کیمرہ سے ایک ویڈیو جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرنٹی ٹو بہت ہی مشکل حالات میں ہیں یو اے ای نے اس کو ڈینائے کر دیا اور کلیم کیا کہ رفال کے مقابلے میں ایف ٹو ٹو سکس ٹو ون ریشو میں کامیاب ہوا ہے لیکن پھر یہ ویڈیو ریلیس کی گئی جس میں رفال اپنا میکہ میزال چھوڑنے کے لیے بہت اچھی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے موسیقی 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 On a separate note اس کا انتاظہ لگانا مشکل ہے کہ کن حالات میں F22 کا مقابلہ رفال سے ہوا کیونکہ اسی گیمز کے اندر UAE کے میراز 2000 نے بھی F22 کو ہرایا تھا جسے خود USA نے تسلیم بھی کیا ہے اس کے علاوہ 2006 میں F22 جو ہے وہ F16 سے بھی ڈاگ فائٹ میں ہار چکا ہے اور اسی طرح کا میڈل جو ہے وہ F18 سپر ہونٹ کے گراولر ورجن کو بھی ملا ہے جب 2008 کے اندر اس نے F22 کے تمام ریڈار جام کر دیے اور F16 کی طرح F22 کو شکست دی نہ صرف یہ بلکہ 2012 میں جرمن پائلٹس اپنے یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ F22 کے مقابلے کے ثابت ہوئے اور F22 کے گرانے کے بیس ٹیکٹکس کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا لاثلی رفال ایک بہت ہی کیپیبل اور رسپیکٹیبل جہاز ہے جو کہ اب سب کانٹیننٹ میں بھی آ چکا ہے یقین ہے ایسے بہت سے جہاز ہیں جو کہ اس کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کے صلاحیتوں کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے موسیقی